دعوت بھائی آپ نے ساری بات ساری گفتگو سنی اب آپ اپنا تجزیہ دیجئے جو آپ فرما رہے تھے پہلے کیا آپ ابھی بھی اسی بات پر قائم ہے؟ دلال بھائی میں سوف حصت اسی بات پر قائم ہوں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ ایک بندہ آپ لوگوں کے اوپر جادو کر رہے ہیں آپ کے معاملات کر رہے ہیں اور آپ کہیں کہ سولہ رحمی اور سارا کچھ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں لگ رہی اور سب سے پہلی بات یہ کہ اگر انہوں نے اس بات کا انگازہ کرنا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے تو یہ خود بھی تو کر سکتی ہے نا ایک طریقہ اللہ نے دیا ہے یہ سورہ کاؤسر پڑھیں سورہ اللہ پڑھیں اس نیت سے کہ جس نے کیا ہے اس کی سینٹی لگے اور وہ بھی بیمار ہو جائے یہ کونس کا مسئلہ اس کو ہم کرنے گا آپ کے سامنے بندہ سامنے آ جائے گا کہ جس نے پڑھا ہے یا جس نے ان کے خلاف صدر مرح آیا ہے دو دو یہ ہو سکتا ہے کہ آج ہم اس ساری بات کو سن کے یہ تجزیہ کریں کہ مسال کے طور پر جیسے کاری شفیق بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہے سچ لیکن ابھی ظاہر نہیں ہوں گی ابھی ظاہر یہ کچھ عرصے بعد ہوں گی جا کے بلال بھائی کیسے ہو سکتا ہے ان کے حالات خراب ہیں ماندی معاملات خراب ہیں طبیعت نظر چیزیں ازدار ہو رہی ہیں ایک بات یاد رکھتی ہے کہ کئی لوگوں کو چیزیں بلال بھائی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ خاتون کی بات سن لیں جی خاتون بلال بھائی میں بات کہا ٹی میں اس لیے معذر چاہتی ہے میں اپنے خاندن میں چچا آتا ہے باپ اممہ کو چار سال ہوئے مرے ہوئے میاں تھے گھر میں وہ بھی فوت ہو گئے ہیں اب میں ہوں میری ایک بچی ہوشکی شادی کا انہی دو بیٹے ہوں ہمارے خاندن میں چچا آتا ہے نانا دادی کوئی ہے ہی نہیں سارے تو پہلے بیماریوں سے مرے نانی بھی مرے دادا بھی مرے جب سے باپ کے اوپر ہوئے تو اپسے سارے ایسے یکے بات ہی گرے گئے جوان گئے ہیں اچھا اچھا میرے ساتھ رہے نا ذرا دعوت بھائی کی بات سلے جی دعوت بھائی جی پلیز کونٹینیو بلال بھائی وہی بات سامنے آگئی جو ہم پہلے کہا رہے تھے کہ جادو نسل در نسل چلتا ہے اگر اس کو نہ رکا گیا اور اس کو نہ رکا گیا تو یہ بھی اسی کلوپیٹ میں آنے والی ہے یہی تو بات کہی گئی ہے کہ اس بات کی تکلید ہو گئی کہ جو جادو ان کے پورے خاندان کے لیے کیا گیا کہ جو چیزیں ظاہری آلہمی آسی تھی کئی لوگوں بھی باطنی نگا ہوتی ہیں کئی لوگ ظاہری آن سے دیکھ لیتے ہیں اور اگر جو لوگ ظاہری آن سے دیکھ لیں ان کو پتا چاہ جاتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اور اس کے اوپر آپ یقین دے آئے کہ سو پیٹر یہ مات سلے جی دعوت بھائی اس کا علاج کیا ہوگا دعوت بھائی علاج کیا ہوگا جی بلال بھائی سل سے پہلے علاج کے جو جادو کیا گیا ہے یا جہاں تعویزات دبائے گئے ہیں وہاں عمل کر کے ان کو ختم کیا جائے کیونکہ اما ہوتا ہے کرانی آیا سے شفاہ ملتی ہے سورہ فاتحہ سے شفاہ ملتی ہے سورہ مظامل سے شفاہ ملتی ہے مقدر عملیات ایک اور چیز ہے عملیات ایک من ہے ایکعلاج ہے ایک سرشاکار ہے جس طرح سورہ مظامل میں سورہ یاسی میں جو ہے وہ پ نہیں ہوتی ہے اسی طرح عملیات کی لائن میں ہنڈی چلایا جاتی ہے عملیات کی لائن میں کس نے بنایا جاتے ہیں عملیات کی لائن میں že بکرے کے ساخت یہ اب یہ koncentрک ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ کا پیغام پہنچ گیا کری سب آپ کے حیال میں علاج کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ باوضور ہیں سب سے پہلے یہ اور اسی طرح ساتھ ساتھ دو رکت نماز پڑھ کے اللہ سے دعائے حاجت کریں دو رکت یہ اور ایک سورت فاتحہ تل کرسی اور چارے کل یہ پڑھ کے وہ پڑھتی رہے صبح و دپیر شام ہر نماز کے بعد سب سے پہلے تو جو ان کے اوپر کیا گیا ہے اس کا توڑ کروائی جائے اور اس کے بعد اس کی کیل کروائی جائے کیل کرائی جائے پہلے توڑا ہی میرے یادہ چون ہے نوے فیصد بھی کھوئی ہوئی ہے اور نا مجھے نماز نا قرآن پاک نا وضو کچھ بھی چیزیں نہیں یاد رہی اپنے تففظ کے لئے کچھ دیر پہلے میں نے نا وہ کیا کہتے ہیں ایتال کرسی اپنی مطلب جیب میں پرس میں رکھی ہوئی تو مجھے فیل ہونا کہ کہیں مجھے واشروم کی زود کے لئے تو میں بیعتب ہو جاتی تو وہ میں نے بھی چھوڑ بہت خوفا تک عبروں سے جنازے والے گھر میں گلی سے جنازے اب بڑی ہو رہی ہیں تو جو ایسے مسئلے نا کہ میری سے سمان سے باہر ہو گئے ہیں اب تبائی ہوں کہ میرا ہے کوئی نیرہ آپ فرمارے کہ کیل کیل کیا کرنا ہے کیل کرنی ہے کیل کے ساتھ ان کا گھر کیل نہ پڑے گا پہلے توڑ کرنا پڑے گا کہ جو کیا گیا ہے اس کو توڑا جائے پھر کیل کرنی پڑے گی چار کیلوں پہ لے کر عملیاتی طور پر ان کے گھر کے چاروں کونوں میں وہ کیل لگائے جائیں کہ کوئی بھی شخص کچھ کرے تو ان پر اثر نہ پہنچا جیسے وہ ایک حفاظتی وائر لگا دی جاتی ہے گھر میں اور انہیں بڑا گوشت مرگ اور زودک تینوں جگہیں چھوڑنی پڑیں گی بڑا گوشت مرگ والا گھر اور جس جگہ پہ بچہ نیا نیا پیدا ہوا چھلے والا گھر جسے ہم آمد ہو وہاں نہیں چالیس دن تک جیسے دور ہوتا ہے جیسے جیسے سماء کہ وہ لگا لو وہ کرشی والوں کا تو میں بیمار ہو جاتی اور مجھے خوف آتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ میں تین چیزوں پہ نہیں جانا نہیں جاتی میں جاتی بھی نہیں تو کبراستان جنگ آتا ہے تو پارتی رہتی ہوں کہ ان کو پہلے ان کا گھر ساف کرنا پڑے گا ساف کیسے مطلب دھونا پڑے گا نہیں دھونا نہیں پڑے گا وہ جو سایا وہاں پہ اسے پکھانا پڑے گا اس کے لئے عملیات پڑے گا پھر ان کو تبیہ دینے پڑے گے ان سے نہائیں اپنے گلے میں ڈالے دونیا دے انشاءاللہ یہ افتے بار میں ٹھیک ہو جائیں گی بالکل بلال بھائی تھوڑی سی میں آپ کی بات کو تبارہ کار رہے ہوں جی فروای آپ نے مطنق آپ دکھایا تھا وہ جو دربار تھا سندھ کی طرف اچھا تو مجھے یہ میری بابی نے بتایا دوسری والی چچازاد کے رشتے میں انہوں نے کہا با جی آپ وہاں پہ جاؤں بلال بھائی نے دکھایا تین دین وہاں پہ آدمی رہے تو وہ صحیح ہو جاتا میں بہت کوشش میں رہیں کہ میں وہاں چاہرے 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 میں صحیح ہو جاؤں مجھے کسی پہ نہ شاک کی بات نہ رہے گا نہ کوئی بات بلے کیونکہ رشتے دور میں بھرڈے بہت سے ہو جاتے ہیں